اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے صدق اللہ مولانا العظیم حضرت اکرامی سورہ لہب مکی صورت ہے اور ان ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی آقید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور آپ نے انڈجل طور پر انفرادی طور پر ایک ایک آدمی کو ایک ایک گھر میں جا کر کچھ کو دارِ ارکم میں بلا کر اور مختلف جگوں پر حضور علیہ السلام جو ہے وہ دین کا پیغام دیا کرتے تھے اور اس کے بعد رب تبارک بطالہ کا جب حکم آیا کہ وَأَنذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے رشتہ داروں کو عذاب سے ڈرائیے تو آپ نے خاص طور پر قریش کو اور اپنے رشتہ داروں کو دین کا پیغام دیا اور دین کی تعلیم دیا آقاد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خاص طور پر کھڑے ہو کر اور آواز فرمائی آپ نے آپ نے فرمایا وَأَسَبَا یہ ایک طریقہ کار ہوتا تھا جب کوئی خبر اہم ترین خبر دینی ہوتی تھی اور اس وقت جو ہے کسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر اور لوگوں کو بلائی جاتا تھا آقاد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے صفہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر اور آواز دی یا صباح اشار ہو جاؤ لوگو اشار ہو جاؤ صبح ہو گئی توجہ کرو سب لوگ بھاگے بھاگے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو یقین کروگے سب قریش نے کہا آل مکہ نے کہا کہ بالکل آپ کی بات کو جھٹلانے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے اس لیے کہ آپ صادق الوعد والامین ہیں آپ نے زندگی کے اندر کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکالا صادق الوعد یہ گواہی کون دے رہا ہے یہ مسلمان نہیں یہ آپ کے دوست نہیں بلکہ وہ لوگ جو آپ کے دشمن آپ کی جان کے دشمن بنے بعد میں لیکن جو حقیقت تھی گراؤنڈ کی وہ یہ تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ان کے اندر گزرا جوانی ان کے اندر گزری اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو فرمایا کہ یہ عمر میں نے تمہارے درمیان گزاری ہے تم یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ خبر دوں تو میری خبر پر میری بات پر تم یقین کروگے کہا کہ بالکل یقین کریں گے آپ نے کبھی بھی کوئی جھوٹی بات رہی کیا اپنی زبان سے کہا کہ لوگوں پھر سنو کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اللہ کا عذاب تمہاری طرف آ رہا ہے غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو بتو کی عبادت کو چھوڑ دو بتو کو جو اپنا معبود بنانا ہے اس کو چھوڑ دو اور خدا وحدہو لا شریک کی طرف آ جاؤ سب لوگ جو ہے انہوں نے بات سنی کوئی ناراض ہو کر چلا گیا لیکن حضور علیہ السلام کا حقیقی چچا ابو لہب اس کا نام عبدالعزہ تھا لیکن لہب کہتے ہیں شولے کو چونکہ بڑا گورا چٹا اور اس کے موں سے ایسا لگتا تھا کہ لالی اور سفیدی کے وجہ سے شولے نکل رہے ہیں اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا اور بعد میں یہی لفظ اس کے لیے آیا سیصلہ نارن داتا لہب اللہ اکبر اللہ اکبر پر بایا اس ابو لہب نے جو ہے اس نے بڑا غلط قسم کا جملہ استعمال کی حضور السلام کے لیے اور کہلنے گا تب بل لکا لہذا جماعتنا تیرے لیے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو تباہ ہو جائیں نعوذ باللہ من ذالک نقل قفر قفر نباشد اس نے بڑے غستاخی اور بے عدوی کے قلی بات کہے اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہو گئے رب تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا اللہ اکبر جو کفار یہ کہتے تھے کہ انہ شانی اکا ہوا الابتر آپ دمکٹے ہوں گے مقتوع النسل ہوں گے فرواہ اے حبیب آپ کی تو نسل جاری و ساری ہوگی آپ کی اولاد آپ کی بیٹی فاطمہ سے پوری دنیا کے اندر سادات اشراف ہوں گے ان کی نسلوں کو ہم ختم کر دیں گے جہاں پر بھی حضور علیہ ساتھ و سلام کی کسی نے بے عدمی کی ہے غستاخی کی ہے تو حضور نے جواب نہیں دیا رب تبارک و تعالی نے جواب دیا یہاں پر بھی رب تبارک و تعالی نے اور بلکل اس کو سپیسیفک اس کو نام لے کر اس کا اور اس کی کنیت کو ذکر کر کے رب تبارک و تعالی نے فائے عبدالعزہ اس لیے ذکر نہیں کیا کہ بدھ کا بندہ یہ قرآن کے اندر مناسب نہیں تھا فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا اس نے حضور کے لیے کہا تھا تب بن لکا فرمایا حضور علیہ ساتھ و سلام کا تو نام بھی باقی رہے گا ذکر بھی باقی رہے گا فرمایا وہ ہلاک ہو گیا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا مَا أَغْنَا عَنْهُمَا لَهُوَ مَا قَسَبْ بڑا مالدار تھا اور بڑی اس کی کمائی بھی بھی تھی اس کی اولاد تھی لشکر تھی اور بڑا دونوں میہ بیوی بڑی ایلیر کلاس کے اندر اور مکہ مکرمہ کی قریش کے اندر اور اس کے پاس جو ہے جو ہے وہ حرم کے جو وزارت خزانہ تھی حرم کے متولیان میں سے تھا اور وزارت خزانہ اس کے پاس تھی سارے کے سارا فرمایا نہ اس کے پاس یہ اس کا جو منصب ہے سرداری ہے اور نہ اس کا مال کچھ کام آیا نہ اس کو بچا سکا مَا أَغْنَا عَنْهُمَا لَهُوَ مَا قَسَبْ اس کی کمائی نے اور اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے کسی چیز نے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا اللہ اکبر اللہ اکبر سَيَصْلَا نَارً دَاتَ لَحَبْ وَمْرَآتُ ان قریب ہم سخت شولو کے اندر جو ہے اس کو داخل کریں گے اور اس کی بیوی اس کی بیوی کو بھی اس کی بیوی بھی ان تمام کاموں کے اندر امِ جمیر اس کا نام تھا وہ بھی بڑی خوبصورت تھی لیکن حضرت اکرامی یہ چیروں کی لالیاں اور یہ سرخیاں اور یہ شولے یہ سفید رنگ اگر انسان کے پاس ایمان نہ ہو اگر اللہ اور اس کے رسول کی تابداری نہ ہو تو یہ کچھ بھی کام نہیں آتے ہیں نہ قریش ہونا کام آیا نہ اس کا سردار ہونا کام آیا نہ اس کا مال و دولت نہ اس کی کمائی کام آئی نہ اس کی یہ سفید اور سرخ رنگ کام آیا نہ جسمانیت کام آئی کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان تھا غستاق تھا بے عدب تھا رب تبارک و تعالی نے اس کی مزمت کے اندر قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا قرآن پڑھنے والے اس پر مزمت کرتے رہیں گے تبت یدہ بی لہبی و تب الٹے ہاتھ مارتے رہیں گے کہ ابو لہب برباد ہو گیا حلاق ہو گیا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے وہ خود تباہ و برباد ہو گیا اس نے حضور علیہ السلام کے لئے جملہ استعمال کیا تھا تو فرمایا کہ کبھی اپنی ان شکلوں پر اپنے ان رنگوں پر اور اپنی ان قوموں پر کبھی فخر نہ کرنا اس سے بڑی قوم کونسی ہوگی ان سے بڑا خوبصورت کونسے ہوگا جس شہر کے اندر وہ رہتا تھا وہ شہر کتنا عظیم شہر اور خانہ کعبہ کے متولیان میں سے ایک وہ تھا وزیر خزانہ تھا لیکن کوئی بھی چیز کام نہیں آئے اس لیے کہ ایمان نہیں تھا اللہ اور اس کے رسول پر تابداری نہیں تھی اور وہ بلال حبشی جن کا سیاہ رنگ ہے وہ سلمان فارسی وہ سحیب رومی سلمان فارسی فارس سے تشریف لائے لیکن حضور نے فرمایا سلمانم مننا و سلمانم من اہل بیت فرمایا میرا سلمان ہم میں سے ہے اور میرے آل بیت سے ہے حضور نے اعزازاں و اکراماں و تشریفاں اپنے آل بیت کے اندر ان کو شامل فرمایا اللہ اکبر تو یہ علاقائیت قبائلیت یہ خوبصورتیاں یہ منصب یہ الیٹ کلاس کہ میں اس سے تعلق رکھتا ہوں یہ سب ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اگر فرمبردار بننا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے تابدار بن جاؤ اور حضور اکرامی سب گناہ کفار تو بہت سارے تھے مکہ مقرمہ کے اندر بہت کفار تھے کچھ کفار کو اللہ نے ایمان کی دولت اتا فرما دی لیکن یہ مزمت کی جو آیت اتری ہے اس کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اس کی بے عدبی کے وجہ سے غستاخی کے وجہ سے کہ وہ صرف کافر نہیں تھا مشرق نہیں تھا بلکہ بدتمیز غستاخ تھا رب تبارک تعالیٰ نے قرآن بجید فرخان حمید کی پوری صورت اس کی مزمت کے اندر اتار دے تب بتیدہ بھی لہبیوں برباد ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ ہلاک ہو جائے اس کا مال کام نہیں آیا اس کی کمائی کام نہیں آئی بلکہ انقریب وہ سخت شولو والی آگ کے اندر اس کو جو ہے داخل کیا جائے گا اور اس کی بیوی کو بھی ام جمیل کو بھی بڑے خاندان کی دونوں بڑے خاندان کے ہم مالت الحتب وہ لکڑیوں کے گٹھے تھی تو وہ بڑی کلاس کی تھی امیر کبیر عورت تھی لیکن حضور کی راہوں کے اندر جو لکڑیاں ڈالتی تھی اور حضور کی راہوں کے اندر فرمایے یہی لکڑیاں جو اٹھا اٹھا کے لاتی تھی فی جیدیہا حبلم ممسد اس کی گردن میں خجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی اسی رسی کے ذریعے اللہ کے فرشتے اس کو کھیجتے ہوئے لے کر جائیں گے اور وہ تباہو برباد ہو جائے گی عزاتی گرامی اس صورت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ظالم کافر اور غستاخ کے انجام کو ذکر کیا ہے زندگی کے اندر کبھی بھی ان راہوں اور ان رستوں کو اختیار نہیں کیجئے گا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ذرا سی بھی جو بے عدبی ہوتی ہے غستاخی ہوتی ہے یہ انسان کے ایمان کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے میں نے ارز کیا کہ کئی کفار تھے حضور کے خاندان کے لوگ تھے حضرت عباس بن عبد المطلی حمزہ بن عبد المطلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت حضرت سیدنا عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی چچا ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں اور آدھ یہ تھی عمر کے اندر تو آپ نے جواب کیا دیا چچا تھے لیکن ایمان قبول کر لی عدب ایک یہ چچا ہے جس نے غلط قسم کے لفظ بر استعمال کی اللہ نے مضمت میں قرآن کی صورت اتاری اور ایک وہ چچا ہیں اور نے کہا کہ پوچھا بڑے بڑے کون ہیں آپ نے فرمایا ہوا اکبر ولیکن ایسا فرمایا بڑے تو وہی ہیں یہ نہیں کہا کہ بھئے وہ تو ہمارا بتیجہ ہے نہیں لا ترفاؤ اصواتکن فاؤ قصوت نبی ولا تجہروا لہو بالقول ولا تجہروا لہو بالقول کا جہری بعدکم لبعض ان تحبط اعمالکم وان تم لا تشعرون کہیں ایسا نہ ہو جائے تم ان کو ایسے بکارو جیسے آپس میں کفار یہی کہتے تھے وَقَالُ مَا لِحَادَ الرَّسُولُ يَاْكُلُ الْطَعَامُ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاكُ وَا یہ رسول ہماری طرح انسان ہے بازاروں میں گمتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں بلکل رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو لباس بشریت عطا فرمایا قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْدُكُمْ يُوحَائِلِيَّا لیکن صرف ہماری طرح نہیں ہے بشر نہیں ہیں خیر البشر ہیں تو انہوں نے کہا کہ بڑے فرمایا بڑے تو وہ ہیں ہاں عمر میں میں زیادہ ہوں تو یہ عدب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برکتیں عطا فرمائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت تھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو عزتیں جو مقام عطا فرمایا اور اللہ نے ان کو آج بھی وہ امیرِ طائبہ ہیں لیکن اگر کوئی ذرا سی بیعدبی اور غستاخی کرتا ہے تو انتہ بطا آمالکم و انتم لا تشعرون فرمایا ان کے آمال کو اقارت کر دیا جاتا ہے تباہ کر دیا جاتا ہے برباد کر دیا جاتا ہے اس لیے کبھی بھی حضرت اگرامی اپنی زندگی کے اندر اللہ کے معبوبہ ریسات و سلام کی بیعدبی اور غستاخی نہیں کرنا فرمایا انہ الذین یعذون المؤمنین والمؤمنات فرمایا کہ وہ جو ایمان والوں کو عذیت دیتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیتے ہیں فرمایا رب تبارک و تعالی ان پر لعنت فرماتا اللہ کے فرشتے ان پر لعنت فرماتے ہیں فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت و برکت سے بہت دور ہو جاتے ہیں تو اس صورت کے اندر رب تبارک و تعالی نے ابو لہب کی مزمت کو بیان کیا اور ابو لہب کی غستاخی کو ذکر کیا گیا کہ رب تبارک و تعالی نے اس کو تباہ کر دیا اس کو برباد کر دیا اور اس کے بعد ابو لہب خود تو نہیں گیا بدر کے اندر اس نے دوسرے لوگوں کو بھیجا لیکن بدر کے بعد جب اس کو بدر کی شکست کا پتا چلا تو بڑا پریشان رہا اس کے بعد اس کو ایک دانہ نکل آیا جس کو عدسہ کہا جاتا ہے اور وہ دانی کے وجہ سے وہ مر گیا جب مر گیا تو کئی دن تک اس کی لاش گھر کے اندر پڑی رہی تفسیر کبیر کے اندر ذکر کیا گیا البدایہ بن نہایہ کے اندر ذکر کیا گیا اس کے لاش پہ سے بھدبو آنے لگی لوگوں نے اس کے بیٹوں کو کہا کہ تم جو ہے اپنے باپ کی لاش کو اٹھا کر پھر چند لوگوں کو ساتھ اٹھا کر پہاڑ کے پیچھے جو ہے پتھروں کے پہاڑ کے پیچھے پھینک دی گئے اور اس پر پتھر ڈال دیئے گئے اللہ نے اس کو تباہ کیا اللہ نے اس کو برباد کیا جب رب تعالیٰ یہ فرما دے کہ تبت یدہ ابی لہبیوں وطب سیاسلہ نارندہ تلہب تو باقی کیا بچا رب تعالیٰ نے اس کو خسرت دنیا والآخرہ کا حضورﷺ کی دو بیٹیوں کا رشتہ اس کے بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا اتبا اور اتبا کے ساتھ اور ایک ماتبا اس کے تین بیٹے تھے اور ایک بیٹا اس کا بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا اور دو بیٹے جو ہیں انہوں نے حضورﷺ کی بچیوں کو ایک کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور ایک کی رخصتی ہو چکی تھی اس نے ابو لہب کے کہنے پر طلاق دی رب تعالیٰ نے اس کو بھی تباہ و برباد کیا وہ ایک سفر کے اندر جو ہے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا اور شیر نے سب کو چھوڑ دیا اور اس کو آکے اچک لیا اور اس کو کھا لیا تو پورا خاندان اس کا اس کی ماں اس کا باپ اس کا وہ بیٹا اور اس کا سارے کے سارا نہ قبیلہ بچا سکا نہ سرداری بچا سکی نہ کوئی چیز بچا سکی اور رب تعالیٰ نے اس کو عبرتناک موت عطا فرمائی جب وہ مر گیا تباہ و برباد ہو گیا قیامت تک لوگ اس کو مضمت کرتے رہیں گے لیکن مرنے کے بعد حضرت عباس نے اس کو خواب کے اندر ایک مرتبہ دیکھا اور پوچھا کہ کیا حال ہے تیرا قبر کے اندر تو وہ کہنے لگا کہ قبر کے اندر مجھے بہت تقریف ہے صبح و شام مجھے عذابات ہوتے اور کیوں نہیں عذاب ہوں گے اس نے اور اس کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ راستے کے اندر پتھر ڈالے اور لکڑیاں ڈالیں راستوں کو روکا ستایا تقریف دی اور جو ہے ہر اعتبار سے دین اسلام کو نقصان پہنچایا کہا کہ صبح و شام مجھے قبر کے اندر تقریفے ہی تقریفے ہیں مشکلات ہی مشکلات ہیں میری قبر جو ہے وہ آسانی نہیں ہے بہت مشکلات کے اندر ہیں لیکن حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ کیا صورتحال ہے کہا ہاں ایک بات ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میری اس شہادت کی انگلی سے کچھ پانی میرے موں کے اندر دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے مجھے کچھ راحت ملتی ہے کچھ سکون ملتا ہے بہت سارے محدیسین اکرام نے شرحہ حدیث نے اس کو نقل کیا ہے کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی اور وہ جو کنیز تھی ثویبہ جن کو ہمارے ہاں عرف عام کے اندر ثویبہ کہا جاتا ہے ثویبہ جو کنیز تھی اور انہوں نے آ کر جو ہے بشارت دی وہ کنیز اسی کی تھی ابو لہب کی اس نے آ کر بشارت دی اور خوشخبری دی کہ مبارک ہو مبارک ہو تمہیں بہت بہت کہ تمہارے گھر بتیجہ پیدا ہوا ہے تو اس نے محمد الرسول اللہ علیہ محمد بن عبداللہ اپنے بتیجی کی آمد پر ولادت پر خوشی کا اظہار کیا اور اتنا خوش ہوا کہ اس کنیز سے کہا کہ اچھا میرے بھائی کی ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے بھائی جو کہ فوت ہو چکے ہوئے تھے حضرت عبداللہ نبی قیسی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تو کہا میرے بھائی کی ہاں میرے فوت شدہ بھائی کی ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے وہ اتنا خوش ہوا کہ اس لونڈی کو اشارہ کیا کہ جا میں نے تجھے تو خوشخبری لے کر آئی ہے میں نے تجھے آزاد کیا وہ آزاد ہو گئیں اور انہوں نے پھر نبی قیسی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پھلایا کہا کہ وہ جو انگلی کا اشارہ تھا جا تجھے آزاد کیا اللہ اکبر فرمایا ہر پیر کے دن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے ولیدہ رسول اللہ یوم علیہ السنائن حضور پیر کے دن روزہ بھی رکھتے تھے حضور نے حجرت بھی پیر کے دن فرمائی فرمایا پیر کے دن بڑا مبارک ہے بندوں کے نام آئے عمال بھی اللہ کی بارگاہ میں پیر کے دن پیش کیے جاتے ہیں فرمایا وہ جو انگلی کا اشارہ تھا اس کی برکت سے رب تبارک بطالہ ہر پیر کے دن اس کو کچھ مشروع بتا فرماتا ہے اور عذاب کے اندر تخفیف ہوتی ہے یہ آج سے صدیوں پرانے محدثین اکرام نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور بہت سارے دیابنہ نے بھی اپنے کتابوں کے اندر جو ہے اس کو ذکر کیا ہے یہ کوئی آج نئی بات نہیں جو برے سغیر کے اندر آئی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب علیہ السلام سے جو دشمنی کرتا ہے رب تبارک و تعالی اسے تباہ و بربات اور غرق کر دیتا ہے لیکن وہ کریم ان کی تشریف آوری پر محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بھی تھوڑی سی خوشی کا اظہار کیا بشر المؤمنین بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اللہ تعالی نے اس کو بھی اتنا حصہ عطا فرمایا تو رب تبارک و تعالی ہمیں جس صورت کی جو قرآنی ہدایات ہیں اس کے مطابق رب تعالی ہمیں اللہ کے حبیب علیہ السلام رب تعالی کی ذات اس کے پاکیزہ قرآن حضور علیہ السلام کی ذاتِ بَبَرَكَات حضور کی آل حضور کے اصحاب حضور علیہ السلام کی ازواج ہر ایک کی بے عدبی سے غستاخی سے رب تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فربائے یہ غستاخی ایک ایسا جرم ہے کفر بھی شرک بھی جرم ہے لیکن کافر اور مشرک بہت سارے تھے لیکن ساتھ یہ کافر بھی تھا مشرک بھی تھا غستاخ بھی تھا بے عدب بھی تھا بدتمیزی کی اس نے رب تبارک و تعالی نے اس کی مضمت کے اندر پوری صورت اتاری رب تبارک و تعالی ہر شریر سے فتین سے فسادی سے ادفہ شر کل شریر کل حاسد کل فاسد کل ظالم کل ظالم اجعلہم مشغولین بی انفسہم فقطیدابر القوم اللذین ظلموا والحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ گرد من گرد خانائے من گرد زنوں فرزندان من گرد مالو دوستان من تو سارے حفاظت بھی شوی تو نگہدار باشی پہ رحمتی کا یا رحمہ الرحمن یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے